صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبیل اسلام فوت ہو گئے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوئی تور پہ گئے ہیں نبیل اسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے نبیل اسلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشن امپیر گرے گی تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کیسرہ کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہے تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ منوانا تھا نا کہ آپ کے جانے کے بعد فتوات کروانی تھی تاکہ پتا چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوات کی ہیں نبیل اسلام کی تو دعوت کا کلائمکس عزد عبقر اور پھر عزد عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوئے ہیں جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں تب بھی اللہ کی پیچھے سپورٹ تھی اللہ نے اس دین کو غالب کرنا تھی تو بخاری کے لفاظ ہیں عزد عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا عزد عبقر آئے انہوں نے عزد عمر کو دیکھا اگنور کر کے سیدھا حجرِ عائشہ میں گئے نبیل اسلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمانی کرے گا ایک موت تو سب کے نصیب میں اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دیا اور پھر باہر نکلے عزد عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ عزد عمر نے بات نہیں سنی تو عزد عبقر ممبر کی طرف چڑے ممبر پہ چڑے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو حدیث کے لفاظ ہیں کہ لوگ عزد عبقر کا رگارٹ عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ عزد عبقر کی طرف متوجہ ہو گئے پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کانا یعبد محمدن فإن محمد قد مات سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا عزد عبقر جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد کو موت آگی وَمَلْكَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ مُوت اللہ زندہ ہے اللہ کو بھی موت نہیں لے گی کیا توحید کی تعلیمات ہیں حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے توحید بیان ہو رہی ہے پوائنٹو بی نوٹڈ کیوں؟ سر پہلے دی انسانیت نے رسک لیا دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ نبیل اسلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا ایسے تربیتی آفتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے آج مفاد پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آگی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے پھر آیت بھی پڑی صرف فرضی جملہ نہیں بولا آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا ایسا تو بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبیل اسلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا کیونکہ بخاری یہ دیس ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا سروارفدگی دیوانگی عشق کی ساری قیفیت حضور کی وفات کے بعد بلکل چینج ہوگی صحابہ کی ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دیرے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا چورو کر دیتے ایسا نہیں ہوا وہ تعلیمات کی بورنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ علی امران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ رسول افا اماتا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی انکا میتون وانہم میتون نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موتانی ہے تمہارے مخالفین کو پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا یہ سیدنا عبقر کی حضور کی وفات کے وقت استقام باتی پھر جھگڑا کھڑا گیا حضور کو دفنانا کی طرح جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عبقر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی کمر کھو دی وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی پہلے صاحبہ میں رائے نہیں تہہی ہو رہی تھی کہاں دفنانے پھر سنی سائی القبرہ کے اندر پورا وفات و نبی چپٹر ہے سنی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی الاسلام کا جنازہ ہوگا انہوں نے کہا ہاں ہوگا اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سور فاتح اور اس کے بعد درو شریف اور اس طریقے اس چار تکبیرات پڑھو لیکن ایک فرق تھا کہ نبی الاسلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے وہ ڈیٹیل میں آتا ہے دو تین دن تک جنازہ ہوتا رہا ہے پہلے مرد داخل ہوئے اس کے بعد بچے غلام پھر عورتیں اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھ رہا ہے ظاہر ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھ رہا ہے اس موقع پہ بھی سید رہو بکر کی آپ استقامت دیکھیں ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرانگ عصاب کے مالک تھے ان کی حالت آپ دیکھ لیں جب ضرورت پڑھی ان کے مضبوط عصاب کی تو کلیپس کر گئے ابو بکر ہی کھڑے ہوئے تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مسلح پہ کسے کھڑا کرنا ہے اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مسلح پہ کھڑا کیا آپ فرمایا ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیں صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے جو مسجد کا دروازہ ابو بکر کے گھر کی طرف ہے کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے اس کے آساب ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضرت و بکر نے خطبہ دیا حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور مجھے یقین آگیا کہ حضور فوت ہو چکے یہاں قرآن و دیس سن کے کسی کے کان پر جھو تک نہیں دنگتی وہاں پہ حضرت و بکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے کہ یہ تو واقعی ہے تو قرآن کی آئیات اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے مما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول افا اماتا او قتلن قلبتن الاعقابکو کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول انہ بھی تو موت آنی ہے تاکہ ہمیں یہ یقین آجائے کہ حضور دنیا سے چلے گی تو یہ صحابہ اکرام ونیم ردوان کی نبیر اسلام کے ساتھ عقیدت تھی اور سیدنا او بکر آپ کو بلکل سوے اول میں نظر آئیں گے ٹاپ آف دا لسٹ معاملات کو ہینڈل کرنے میں چیزوں کو بلکل من ون سنت کے مطابق ڈالنے میں اور ہر معاملے میں رجول آنے کے اوپر اور اہل بیعت کے ساتھ کمیٹمنٹ کے اوپر ہر مسئلے میں آپ کو عزید او بکر صدیق کی قربانی ہے ٹاپ آف دا لسٹ نظر تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی فلبدی میں ہے تو اور گھنٹوں بہت سکتا ہوں مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے آخر میں حصول برکت کے لئے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پہ یوں کونی رکھی میری پیٹ اس کی جانب تھی اس نے کونی میرے کندے پہ یوں رکھی اور حضرت عمر کی میز سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے تو ضرور عرض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین عمال چاہیے تو تیرے عمال ظاہر ایڈی رومان و پرشن اپائر گھری ہے کس لیول کا عروج کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر عدد عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے تو مجھے نبی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح وہ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنے ہے جا کے اور دیکھ لیں کبر بھی پھر ساتھ بنی گئے دونوں کی تو عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پہ رہی تھے میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں میں خلفہ راشدین کی محبت اہل بیعت کی محبت راسک فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور قیامت والے دن حوض کوسر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے آمین